موسیقی 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 قائم کی ہے کہ آپ کا دشمن آپ سے بڑا اور طاقتور ہونے کے باوجود پنگے نہیں لیتا یوکرین کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے انہوں نے اپنے ایٹومک ایسٹس جو ہیں وہ سیکریفائس کر دیئے تھے سرنڈر کر دیئے تھے امریکہ بردانیہ فرانس اور روس کے کہنے کے اوپر اور اس کی سزا ان کو آج مل رہی ہے بارال عمران خان صاحب نے جلسے میں جو کہا اس کا کوئی ردعمل تو آنے ہی تھا مریم نواز صاحبہ کہتی ہے اقتدار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر انسان کس طرح ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اس کو نہ اخلاقی اقتدار نہ دشمنی کا ذرف ہوتا ہے نہ اپنے عودے کی عزت کا کوئی پاس ہوتا ہے اپنی عودے کی عزت انہوں نے لکھ دیا غلطی سے کیونکہ بکلاہٹ مجھے ایسے کر رہا ہے دکھائی دے رہی ہے پہلے اس نے سب کو گالیاں دیں اور پھر کہا ریاست مدینہ کی بنیاد اخلاقیات تھی اللہ پاکستان کو آپ کے شرح سے محفوظ رکھے یہ تو ہو گیا جی مریم نواز صاحبہ کے ایک ٹویٹ اور بھی کی ہیں انہوں نے پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کا خطاب ناکامیوں کا اعتراف سیاسیات اقتصادیات اور اخلاقیات کا جنادہ نکال دینے کے بعد عمرانی ہماکتوں سے ان ملکوں کو بھی ناراض کیا جارہا ہے جہاں لاکھوں پاکستانی روزگار کماتے ہیں یعنی آپ نے امریکہ کے خلاف جب بھی بات کی کہ انہوں نے میں منا کیا ہم نے پھر بھی ایٹم ہم چلا دیا ہم نے امریکہ کو نہ بولا ہم نے پاکستان کا خیال رکھا تو آپ کہیں تو ٹھیک ہے عمران خان یہ کہے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں نے پاکستان کا خیال رکھا تو غلط ہے جہاں لاکھوں پاکستانی روزگار کماتے ہیں اور جہاں کی ایکسپورٹس ہماری سنتوں کو چلاتی ہے عمران خان کی موجودگی میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے بارال بہت سارے ویڈیولز ہیں جو اب چل رہے ہیں اور کچھ مناظر ایسے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں کہ لوگ جس طرح جوک در جوک جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے کھیتوں میں سے نکل کے گلیوں میں سے سڑکوں پر سے یہ مناظر پہلے وہاں پہ میل سی میں لوگوں نے نہیں دیکھے یہ ویہاڑی کی ایک ظلہ ویہاڑی ہے اس کی تحصیل ہے میل سی جنوبی پنجاب میں اور وہاں تاریخی نوعیت کا جلسہ ہے اتنا بڑا جلسہ وہاں پہ اس سے پہلے جو لوگ کور کر رہے تھے ان میں سے کچھ نے کہا کہ اتنا بڑا جلسہ یہاں پہ پہلے نہیں ہوا اب عمران خان صاحب نے ایسا کیا کیا کہ بہت ساروں کی دم پہ پہنگ آ گیا ایسا کیا کہا کہ بہت سارے لوگوں کی چیخیں اب مریخ تک سنائی دے رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے نہ صرف انٹرنل پالٹکس پہ بات کی نواز شریف کو آسویلی زرداری اور فضل الرمان کو دھوکر رکھ دیا بلکہ انہوں نے عالمی سطح کی کچھ معاملات کو بھی اٹھایا اور ان کو بھی آئینہ دکھایا میں امریکہ اور امریکہ کے ہواریوں کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے کیا کہا لب لباب میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے چند منٹوں میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو خوشخبری یہ سنا دیتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کو پانچ سو ارب رپے مزید ہم خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جلد ہی آئینی ترمیم لاکر اس کو الگ صبح بنائیں گے جنوبی پنجاب کو یہ صبح بننا چاہیے میں وعدہ کرتا ہوں جتنا زیادہ میری قوم مجھے ٹیکس دے گی وہی پیسہ میں پبلک کے اوپر سے مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے اوپر خرچ کروں گا اور جو یہ بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے لندن میں جس دن اس کا پیسہ واپس آ گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا اب یہ نوازلی اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کیونکہ ہم اس پر روزانہ بات کر رہے ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں یورپی یونین کے سفیروں نے خط لکھا کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف بیان دیں اس کے خلاف ووٹ دیں میری یہ یورپی یونین کے سفیروں سے سوال ہے میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی خط لکھا ہے کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے وارن ٹیرر میں امریکہ اور نیٹو کا ساتھ دیا اگر میں ہوتا تو کبھی امریکہ اور نیٹو کا ساتھ نہ دیتا اور اپنے ملک کو اس جنگ سے باہر رکھتا اس جنگ کی وجہ سے اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئی ہیں ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا ہے ویسے یہ تو بات بہت ٹھیک ہے کہ یورپی یونین کے سفیروں نے خط پاکستان کو لکھا ہے ووٹ ڈالنا وہاں پہ انڈیا نے یعنی انڈیا ان گیارہ ملکوں میں سے تھا جنہوں نے ووٹ ڈالنا تھا چائنہ نے نہیں ڈالا یو اے انڈیا نے نہیں ڈالا تو انڈیا کو تو خط نہیں لکھ رہے انڈیا میں تو دباؤ نہیں ڈال رہے اور پاکستان کو خطوط لکھے جا رہے ہیں مراسلے لکھے جا رہے ہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ جناب آپ مضمت کرنے جا کے روز کی اس کے خلاف بیاننے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں اور پاکستان اس دونبری کو پکڑ کے آپ بولے گا خاموش نہیں رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مو بند کر کے بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کے پیسے ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچوں کے وہاں پہ کاروبار ہے ان کی وہاں کی نیشنیلٹی ہے اس لئے آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں یورپ میں آپ کے سٹیکس ہیں آپ کی جائیدادیں پڑی ہیں اس لئے آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں نہیں یہ مختلف آدمی ہے یہ بھولے گا یہ جواب دے گا اور اس نے جواب دیا ہے اس نے کہا کہ مجھے خط لکھ رہے ہو تو انڈیا ان گیارہ ملکوں میں صرف جتنے ووٹ ڈالنا تھا اس کو خط لکھا تم نے جب اس کو نہیں لکھا تو مجھے کیوں لکھ رہے ہو کیا ہم غلاب ہیں یہ سوال اٹھایا میں یورپی یونین کے صفیروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا کیا آپ نے کہا کہ آپ نے ہماری مدد کی تھی آپ کا بہت شکریہ ہماری جنگ میں آپ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا سارے نیٹوں کے ملا کر دس فیصد لوگ بھی نہیں مارے گئے جو اس جنگ میں شامل تھے دس فیصد بھی نہیں مارے گئے جبکہ اسی ہزار سے زائد پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں اسی جنگ میں جو ہماری نہیں تھی تو میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کے بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے ایسے میں کچھ آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا شکریہ کرنا تو دور کی بات ہے الزام ہمارے اوپر لگا دیا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قارون توڑا اقوام امتحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی قراردات کی خلاف ورزی کی جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان پر تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں جو کہ آپ کہیں گے اور ہم کرتے چلے جائیں گے یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے میں آپ کو جو آزاد پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرو جو ہمارے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو ہمیں خط لکھیں گے درائیں گے اور عادت ڈالی ہے ہمارے اپنے حکمرانوں نے ہمارے اپنے سابق جو چیمپئن حکمران تھے بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں بہت بڑے بڑے ان کے نام ہیں انہوں نے عادت ڈالی ہے فضل الرحمان نے ساری زندگی یہی کہا کہ امریکہ کی غلامی نواز شریف ہے امریکہ کی غلامی بنزیرہ امریکہ کی غلامی سب کو یہ کہا امریکی سفیر کو سب سے پہلے جا کر ملتے ہیں ہاتھ باندھ کے ملتے ہیں تصویر دیکھ لیں آپ ہاتھ باندھ کے فضل الرحمان جو ہیں وہ امریکی سفیر کے آگے بیٹھتے ہیں اور سب کو تانے دیتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی امران خان صاحب پھر واپس آیا اپوزیشن کے اوپر پی ایم ایل این کے اوپر اور پی پس پارٹی کے اوپر انہوں نے کہا ماضی کے حکمرانوں کو کوئی شرم نہیں آئی جب ڈرون حملے ہمارے شہری مر رہے تھے ہمارے شہری مالے جا رہے تھے یہ دونوں ڈاکو اس لیے نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان چوروں کو بیرون ملک اپنے پیسے کی فکر تھی ماضی میں پیسے کی پوجا کرنے والے چپ رہے اور ہمارے بے قصور لوگ ڈرون حملوں میں مرتے رہے میرے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا اگر میرے دور میں حکومت میں کسی نے پاکستان پر ڈرون حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاک فضائیہ کو حکم دوں گا کہ ڈرون کو مار گرائے یہ ہوئی نا بات میں آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا اور جب تک زندگی ہے اپنی قوم کو بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا آج جتنی بھی مہنگائی ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور سے کم ہے ہمارے چین، امریکہ، روس سمیت سب سے اچھے تعلقات ہیں اور ہم کسی بھی ملک کے کیمپ میں نہیں ہیں ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اور امن میں سب کے ساتھ ہیں اور کوشش کریں گے کہ یوکرین جنگ بند ہو جائے تحریک ادم اعتماد پر امران خان صاحب بولے ہیں انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو ادم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں سب سے پہلے مجرم نمبر ون نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بالی وڈ کی ایکٹنگ کی اس نے رو دھو کر کہا کہ میں تباہ ہو گیا میں مرنے والا ہوں منت نے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچتا ہوں کہ نون لیگ والو ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس بات پر تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیردر بھی لیڈر بن سکتا ہے کبھی دنیا میں سنائے کہ وہ لیڈر ہو اور خود دم دبا کر بھاگ جائے اور دوسری دفعہ بھاگا آئے پہلی دفعہ مشرف کے دور میں باہر بھاگا تھا آصف زرداری کو نواز شریف نے کرپشن پر دو بار جیل میں ڈالا برطانیہ میں موجود سرے محل پر زرداری نے کہا یہ محل میرا نہیں ہے محل فروغ کر کے پیسہ پاکستان لائے گیا پھر مشرف نے اسے این ارو دے دیا اگر شباز شریف کو گرفتار کرنا ہے تو مقصود چپناسی کو سامنے لے کر آئیں جس کے اکاؤنٹ سے شباز شریف کے ارب اور روپے نکلے نواز شریف اور ان کی بیٹی فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں جبکہ شباز شریف کو کوئی بھی بوٹ نظر آ جائے تو وہ اس کی پالس شروع کر دیتے ہیں بڑا مزے کا جملہ ہے اور پالسی کو ایک جملے کے اندر عمران خان صاحب نے بیان کر دیا بڑا آسان اس کو کہتے ہیں نا کہ دریاء کو کوزے میں بند کر دیا ان کا نواز شریف اور ان کی بیٹی فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں جبکہ شباز شریف کو کوئی بھی بوٹ نظر آ جائے تو وہ اس کی پالش شروع کر دیتے ہیں فضل الرحمن کہتے ہیں بوٹ پالش کرنے والے بہت سارے پی ٹی آئی میں بھی ہیں یہ عمران خان صاحب جانتے ہیں فضل الرحمن کہتے ہیں کہ یہودی ملک کے خلاف سادش کر رہے ہیں فضل الرحمن کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو ملک کے خلاف سادش کرنے کی کیا ضرورت ہے فضل الرحمن دین کے نام پر پیسے بناتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے فضلو آپ کی اور میری عمر ایک جتنے ہیں کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے آپ کو آخرت کا سوچنا چاہیے یہ چار لوگ مل کر ادم اعتماد لا رہے ہیں اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا یہ تو عمران خان صاحب بدوائیں بھی دے رہی ہیں ساتھ ساتھ اب ذرا میڈیا کے بھی کلاس لی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے میڈیا ایک واش ڈاغ ہوتا ہے میڈیا کرپٹ لوگوں کے قریب نہیں جاتا میڈیا میں جو لوگ ڈاکوں کی حمایت کر رہے ہیں کیا آپ چاہیں گے آپ کے بچے فضلو ڈیزل نواز شہباز چور یا زرداری ڈاکوں کی طرح بن جائیں میں پچیس سال قبل ان کا مقابلہ کرنے آیا تھا جب تک جسم میں خون ہے مقابلہ کروں گا میری پوری تیاری ہے کہ یہ جو بھی کریں ان کا مقابلہ کروں گا ان کی تحریک ادم اعتماد ناکام ہونے پر میں ان چوروں کے ساتھ جو کروں گا وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں تحریک ادم اعتماد کا معاملہ حکومت نے ایک حکمت عملی بنا لی ہے اور عمران خان صاحب نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا وہ پھر چیلنج کر رہے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور تحریک ادم اعتماد کو اگر وہ ناکام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بہت مضبوط ہو جائیں گے اور ان کو بہت طاقت اور تقویت مل جائے گی اور اپوزیشن بہت نیچے چلی جائے گی پھر اعتصاب کے معاملات ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سخت ہو جائیں گے شباہ شریف صاحب کی گرفتاری اگر اس وقت ہوتی ہے تو اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی اس وقت ہوتی ہے تو ملک کے اندر افراد تفریح پھیلائی جائے گی تو اس وقت شباہ شریف صاحب کی گرفتاری مجھے لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی نہیں ہو رہی اور جس وقت تحریکی ادم اعتماد مکمل ہو جائے گی جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جس قسم کا کیس ہے شباہ شریف صاحب پھر گرفتاری اوائٹ نہیں کر سکیں گے فضل عمان صاحب پھر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں ادم اعتماد پہ لگاتار مشاورت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ تحریکی ادم اعتماد پیش کر دی جائے آٹھ یا نو مارچ کو سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پہلے پیش کی جائے گی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کے خلاف ممکن نہیں ہے اتنے طاقتور بھی یہ نہیں ہے کہ لوگ سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم عمران خان کو ریجیکٹ کرتے ہیں ایسا وہ میجیکل نمبر 172 کا ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس اس وقت خفیہ ہتھیار موجود ہیں ڈالرز پیسے بیرونی امداد اور اس کی مدد سے یہ اسد کیسر کو ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی کامیابی کے امکانات 50-50 ہیں اور تو اور اب جانگیر ترین صاحب جو پاکستان واپس آ رہے تھے جن پہ تکیہ ہے وہ پتہ پھر ہوا دے رہا ہے جانگیر ترین صاحب کی واپسی پاکستان آنے میں جنگ اخبار کی ریپورٹ کے مطابق دوبارہ ایک ہفتے کے لیے ملتبی ہو گی اور سب سے زیادہ جیو اور جنگ اخبار یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیلیبریشنز کر رہے تھے کہ جانگیر ترین واپس آ رہے ہیں مین کھلاڑی ہیں اڑا کے رکھ دیں گے یہ کر دیں گے ان کے پاس وہ پلیئرز ہیں وہ میجیکل نمبر پورا کر سکتے ہیں فلان ڈمکان یہ سب کچھ جنگ روپ کر رہا تھا اور دو چینل ہیں جن کو زیادہ پرابلم ہے ایک جنگ روپ ہے اور ایک ٹونٹی فور چینل ہے اور ٹونٹی فور کے حوالے سے کچھ انفرمیشن میرے پاس آ رہی ہے اور اس میڈیا ہاؤس کے حوالے سے بڑی عجیب چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والے دنوں میں لیکن معاملہ بڑا صاف ہے جانگیر ترین کی صحت کی خرابی کی وجہ سے چھپس پربیری کی صبح ائر ایمبولنس کے ذریعے وہ علاج کے لیے لندن گئے تھے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے ان کی واپسی اچانک ایک ہفتے کے لیے مزید ملتوی ہو گئی ہے دوسری جانبی بران خان صاحب اب بقاعدہ اور ان کی ٹیم تانے دینے پر اتر آئی ہے اور اپوزیشن کو بار بار کہہ رہی ہے کہ شوق پورا کر کے دیکھ لو اعتماد کا آپ کو پتا چل جائے گا اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ